دوستو نمسکر آج جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے گوگلینرل ایلسر یہ پیٹ کی بیماری ہے اور اس کی اصلی وجہ جو ہے وہ ہماری کھان پان ہے آج کل ہماری عادت ہوئی ہے کہ ہم اپنے سوک پروہ کرنے کے لیے جہاں تر کھانا ہم باہر سے مواتے ہیں یا پھر ہوتل میں بیٹھ کے کھاتے ہیں اب ہوتل والے کی یہ عادت رہتی ہے کہ ہم جادہ جادہ مسائلہ دار کھانا بنا کے دیں تاکہ تفاضی چھو اور لوگ ہمارے پاس میں برابر آئیں ایسے میں آپ کو سکتی ہے آج کی جو بات ہے وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ نرس بھومی کا اوصدی 6 یا 30 یا 12 کی پرنسی میں بہت ہی لابدائک ہے یہ جنرل آل سب میں بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ کیپسکم کیپسکم 6, 12 یا 30 کی پرنسی میں دن میں 3 سے 4 بار لینے سے یہ بھی بہت اچھا کام کرتی ہے اور ساتھ میں کابوویج کابوویج کو 6 پرنسی میں کم سے کم دن میں 4 سے 5 بار لینے یاد رہے کہ ہر دواء لینے کے پہلے 15 سے 20 میٹ کا آنطر ہونا چاہیے ساری دوائیوں کو ایک ساتھ میں ملا کے کمپاؤنڈ نہ بنا دیں اور نہ ہی لیں اگر اچھا ہوتا ہے تو اس میں ہائیڈرسٹین ہائیڈرسٹین سلف جو ہے بہت ہی اچھا کام کرتی ہے اس سے آپ 6 پرنسی میں جروری یاد رکھی گیا اس کا نیم یہ ہے کہ جاکتے سمیہ ہر دوہ تین گھنٹے بعد میں کچھ کھانا چاہیے بھوجین کے اوپران 20 سے 30 میٹ تک ویسام لینے کا بہت کوئی کام شروع کرنا چاہیے دھنگ رپان کرنا چار پینہ تمباکو لینہ سراب وہ اماندھ کھانا ان میں ان سے پریش کرنے سے بہت اچھا ہوتا ہے برپ مسائلہ دار کھانا تلیو چیزیں کھٹائی فل دودھ آدھی نہ کھانا ہی بہتر ہے بھوجین کو نارم بنا کر اچھی طرح سے چبا کر کھانا چاہیے یہ تو رہی آج کئی دیوڑینا السر کی بات اب آگے ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ ٹوپک پر بات کریں گے آسا ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک سبسکر اور سیئر اور سیئر اور سکریں جائے ہیں نمسکار لانگ نیو بہتی لانگ نیو